اسلام علیکم سٹوڈنٹ اگر آپ جانتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں؟ بی اے انگلیش تھرڈیر شورٹ سٹوری نمبر 11 جس کا نام ہے جی دا شیڈو ان دا روز گارڈن اور اس کو لکھا ہے دی ایچ لورنس نے بیسیکلی سٹوڈنٹ یہ جو سٹوری ہے یہ سٹوری ہے انفلیلڈ لف یعنی ادھوری محبت اس کے بارے میں یہ سٹوری ہے تو سٹوری شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو اس سٹوری کے جو کریکٹرز ہیں وہ انٹرڈیوز کراؤں گا لیکچر ون میں کریکٹر کا انٹرڈکشن ہوگا اور اس کے ساتھ جو سمری ہے ہم اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیلڈ کریں گے اور اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اور لیکچر ون میں اگر آپ کو انٹرڈکشن کریں گے شروع کرتے ہیں انٹرڈکشن to the characters characters okay there are students there are major two characters in the story جو اس کے اندر مثلا کیا کررے ہیں لیکن اوورال اس میں three characters ہے اوٹھے والا I would like to introduce the husband ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ the wife and third character is of اس کا نام ہے and the third character is RG okay student these are three characters working in the short story یہ ہے جی تین کریکٹر جو اس سٹوری کے اندر اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں husband گیا جی husband جو ہے نا an electrician engineer بھی اس کو کہا گیا ہے an engineer in a mine یہ ایک کے mine کے اندر engineer ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی wife ہے اس کی وائف she remains said all through the the story اب یوں کہنے کہ she is a nostalgic woman she is a nostalgic یعنی ایسی وہ خاتون ہے جو اس کی wife ہے جو انجینئر کی wife ہے وہ ایسی خاتون ہے کہ جو ساری سٹوری کے اندر سیڈ رہتی ہے ٹھیک ہے اور nostalgic ہے یعنی ماضی کی یادو میں ڈوبی رہتی ہے اچھا اور آرچی جو ہے a military officer a military officer a military officer ٹھیک ہے یہ ایک military officer ہے اور یہ میں بار میں introduce کروں گا اس کے ساتھ ہوا کیا تھا برحال ایک ہسپینڈ ہے اس کا نام جو ہے وہ فرینک ہے سٹوری کے اندر فرینک ٹھیک ہے لیکن اس کو موسیلی جو ہے وہ ہسپینڈ کے نام سے ہی یار گیا گیا ہے اچھا یہ انجینئر ہے این امائن ایک کان کے اندر یہ انجینئر ہے اور اس کی وائف ہے ٹھیک ہے اور وہ جو وائف ہے وہ کیسی ہے جی ہے خوبصورت ہے مثلا بڑی سپیریئر ہے خوبصورت ہے لیکن وہ اکثر اداس رہتی ہے اور نوستیلجک ہے اور اس کے ساتھ ایک ملٹری افیسر ہے اب ہوگا کیا کہ آگے بھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہسپینڈ وائف ہیں اور یہ جو آرچی ہے یہ جو پریزنٹ ہسپینڈ ہے اس کی جو وائف ہے یعنی وہ جو عورت ہے اس سے یہ محبت یہ آپ اسے محبت کرتے تھے they were in love with one another but unfortunately they could not marry each other یعنی وہ ایک دوسر سے جو ہے وہ شادی نہیں کر سکے تھے اس کی کیا ریزن ہے یہ میں ساری آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد اس سٹوری کے اندر جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم جو ہے اس کو بتانے میں جا رہا ہوں اوکے جی اچھا یہ تو تھا کریکٹرز کا انٹرڈکشن اچھا اس کے باہر اس کی جو ہم سمری کو بیلڈ کرتے ہیں اور ہول جو سٹوری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور اس طرح الیبریٹ کیا جائے گا کہ آپ اس کے اوپر کوئی بھی جو ایکسپیکٹڈ کوئیسٹن ہے وہ آپ کو آپ آنسر کر سکیں گے اس کا اچھا جی سمری اور امپورٹنٹ پوائنٹس اوکے اچھا اب یہ کیا ہے کہ پوائنٹ نمبر ون میں نے یہ نکالا ہے ایٹیز آ سٹوری آف آ وو میں ہو کود ناٹ میری دا پرسن شی لفڈ ایسی خاتون کی کہانی ہے جو اس آدمی سے محبت نہیں کر سکی تھی اس آدمی سے شادی نہیں کر سکی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی اور پھر کیا ہے اور پھر کیا ہے کود ناٹ لف دا پرسن شی میریڈ یہ آئرنی آئرنک سیچویشن ہے جس سے محبت کرتی تھی اس سے شادی نہیں کر سکی اور جس سے شادی کر لی اس سے محبت نہ کر سکی ٹھیک ہے اچھا اب سٹوری کیا ہے اب آپ کو دیکھیں نا یہ جو سٹوڈنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر پوری کی پوری جو سٹوری ہے وہ اس پوائنٹ کے اندر آ رہی ہے جس سے محبت کرتی تھی اس سے شادی نہ کر سکی اور جس سے شادی ہو گئی تھی اس سے محبت نہ کر سکی اچھا پھر کیا جی آئرچی آئرچی جو وہ ملٹری افیسر جس کا میں نے اندرکشن آپ کو کروایا تھا آئرچی وہ ملٹری کا ایک افیسر تھا وہ ملٹری کا ایک افیسر تھا وہ ملٹری کا افیسر تھا جس سے یہ محبت کر دی تھی آچھا پھر کیا ہوا آئرچی 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 گیا جنگ لڑنے کے لیے اچھا اس کے بعد سوڈنٹ کیا ہوا اچھا اب آپ کو سٹوری کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ جو عورت ہے یہ ایک میلٹری افیسر سے محبت کرتی تھی اور اس میلٹری افیسر کا نام جو تھا آرچی تھا آرچی جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے افریقہ گیا اور وہاں بار میں اس کو پتا چلا اس کو خبر ملی کہ اس کو سن سٹوک ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گیا خیر اس کو صدمت بڑا لگا لیکن سٹوری یہاں پہ ایک اور ٹرن لیتی ہے وہ کیا ہے جی یہ میں اوپر ہی پوائنٹ لکھ جاتا ہوں بچہ وہ سٹوری ٹرن کیا لیتی ہے اون ڈیٹ ڈی اسی دن وہ اس انجینئر سے جو اس کا اب ہسپنڈ ہے اس سے وہ شادیگار لیتی ہے اچھا وہ انجینئر اس کی خصوصیت کیا تھی یہ چونکہ امیر تھی اور اس کی جو محبت تھی جو آرچی تھا وہ ایک پادری کا ریکٹر کا بیٹا تھا تو یہ خود بھی بہت ویلڈی خاتون تھی لیکن اب جس سے اس نے شادی کی ہے اس انجینئر سے جو ایک مائن کے اندر کام کرتا ہے الیکٹریشن کا کام کرتا ہے تو وہ سٹیٹس میں اس سے تھوڑا سا لو ہے لیکن اس کے باب جون وہ ایک ہیلڈی اور ایک خوشباش انسان جو ہے اچھا وہ اس کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے پورا یعنی وہ بڑا کوپریٹیو ہیں اچھا پھر کیا ہوا ہی ٹرائیڈ ہیز بیسٹ ٹو اٹریکٹ ہر وائف مطلب یہ کہہ اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے پوری جو ہے وہ کوشش کرتا ہے بٹ اف نو یوز اچھا اب کیا ہے اب یہ جو ہے اس کی وائف نے اسے فورس کیا ہے ڈیٹ شی وانٹ ٹو گو فار ہنیمون افٹر تھی یئر آفتہ میریج اچھا وہ سی سائیڈ کون سا ایریا ہے سٹوڈنٹ یہ وہیں ایریا ہے جہاں پہ وہ شادی سے پہلے رہتی تھی ٹھیک ہے نا اور یہ وہیں ایریا ہے جہاں پہ وہ آرچی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک روز کا گارڈن ہے جس میں وہ بیٹھا کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے ٹھیک نا اب آپ کو سٹوری سمجھ آ رہی ہوگی کہ وائی شی اس نوستیلجک وومین کہ وہ نوستیلجک وومین کیوں ہے اچھا قصہ محصر یہ ہے گ recognized وہ دلそうですね اچھا قصہ محصر وہاں پہود وہاں پہنے دلنگ دلنگ دلین گر ویر شی لیوڈ بی فور ہر میریج ٹھیک ہے آپ آپ کو پتہ چل گیا ہوگی کہ ویر شی انسیسٹڈ آن گوئنگ ڈا سی سائیڈ آفٹر تری ایئر آفٹر میریج کہ آپ ان کو یاد آئے کہ ہم نے ہنیمون پہ جانا ہے مطلب یہ کہ وہ اپنی ماضی کی یادوں کو تازہ کرنا چاہتی ہے اچھا خیر یہ وہاں پہ آگئے ہیں اچھا اب ہوتا کیا ہے ایک صبح جو ہے اس کا خامن کہتا ہے اس کا جو ہسپینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو سجسٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کیونکہ یہاں پہ گومنے پھیرنے آئے تو ہم باہر چلے جاتے ہیں اچھا بٹ شی ریفیوزز تو گو آؤٹ فارا پیکنک ویڈ ہر ہس بینڈ پیٹینڈنگ سٹوڈنڈ پیٹینڈنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے بہانہ کرنا پیٹینڈنڈنگ یہ بہانہ بناتے ہوئے ڈیٹ 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 اس کو سمجھئے گا اس کا کلائمیکس جو ہے وہ کیا ہے انشاءاللہ یہ میں جو ہے بڑی سمپل انگلش میں اس کو کر رہا ہوں تاکہ میرا جو سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے اور اس کو اپنے مائنڈ کے اندر سیٹ کر سکے بٹھا سکے اچھا اب کیا جب اس کا خامن جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو پھر کیا جی شی سیکرٹلی گوز ٹو دا روز گارڈن روز گارڈن ٹو ریوائیو ہر پاسٹ وہ اس باغ میں چلی جاتی ہے اپنے پاسٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے کیونکہ وہ تین سال بعد وہاں پہ آئی ہے تو جب یہ گارڈن میں جاتی ہے تو پہلے تو وہ جو گارڈنر ہے وہ اس کو آلاؤ نہیں کرتا وہ کہتا کہ it is not a public place اور سٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤ کہ یہ واقعی جو گارڈن ہے گارڈن ہے یہ public place نہیں ہے یہ اصل میں وہ جو آرچی تھا اس کا جو فادر تھا وہ ایک پریس تھا ریکٹر تھا تو یہ اس کی personal property ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی public place نہیں تھی لیکن چونکہ اس وقت وہ اس سے محبت کرتی تھی وہ واپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو she was allowed to move wherever she want to go جہاں بھی وہ جانا چاہتی تھی وہ move کر سکتی تھی لہٰذا اب جو تین سال بعد جب وہ آئی ہے تو وہ جو گارڈنر ہے وہ جو وہاں کا watchman ہے وہ کہتا ہے کہ it is not a public place لیکن پھر اس کے insist کے اوپر اس عورت کے insist کے اوپر وہ اس کو allow کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر اس گارڈن میں بیٹھ جائیں اچھا she sits in the garden watching arranged flowers پھولوں کو دیکھ رہی ہے کہ کتنی ترتیب سے لگے ہوئے ہیں اپنی ماضی کی یادوں کو تازہ کر رہی ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے بڑا ایمپورڈنٹ پوائنٹ ایسٹریڈنٹ suddenly she saw a shadow moving towards her اس نے ایک shadow مثلا وہ خود بھی confused personality تھی sad تھی تو shadow کا یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کی جو confusion ہے اس کا اظہار کرتی ہے اور shadow جو ہے اس کی simbolic importance یہ ہے کہ وہ shadow جو ہے اس نے رائٹر نے ڈی ایچ لوریس نے اس کو ماضی کی یاد سے بھی اس کا comparison کیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ shadow نہیں تھا that was a real person وہ real person تھا اچھا اس نے کیا دیکھا کہ جیسے کچھ shadow آ رہا ہے moving towards her اس کی طرف آ رہا ہے she recognized that that he was archi کہ یہ shadow کس کا ہے یہ archi کا ہے home she loved جس سے وہ محبت کرتی تھی یعنی کسی اور کا نہیں یہ archi کا ہے اچھا this was a shadow of archi archi but now he was unable to recognize her اب اس کو پہچان نہیں رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو پہچان رہی ہے کہ this is archi home she loved جس سے وہ محبت کرتی تھی لیکن وہ اس کو نہیں پہچان رہا کیوں نہیں پہچان رہا اس میں اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے because because he had gone mad student وہ مرا نہیں تھا کسی نے غلط ریپورٹنگ کی ایسی کسی نے ریپورٹ کر دیا کہ he has died in the war due to sun stroke مرا نہیں تھا وہ زندہ تھا لیکن جب اس نے شاید یہ سنا ہوگا کہ میری محبت کی شادی کئی اور ہو گئی ہے تو وہ gone mad پاگل ہو گیا تھا اچھا ابھی بھی وہ جو ہے وہ archi جو ہے وہ اسی باغ کے اندر ٹہلتا ہے لیکن اب وہ دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا لیکن شاید وہ یہ سرج کر رہا ہے اپنی محبت کو سرج کر رہا ہے تو اگر اس طرف یہ حال ہے تو حال اس طرف بھی یہی ہے خیر اسے دیکھ کر بہت ہی دکھ لگتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے اس کو کہ اب وہ اس کو پہچان نہیں رہا ہے اور وہ پاگل ہو گیا ہے تھوڑی دیر بار وہ جو gardener ہے وہ آتا ہے وہ اس جو archi ہے وہ جو shadow ہے وہ جو person ہے اس کو وہ پکڑ کے اندر لے جاتا ہے اور اس کو انتہائی جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت اس کے اوپر تاری ہو جاتی ہے کہ جو بہت ہی painful ہے اس کے لیے جب اس کو یہ حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ archi had not died but he had gone mad اچھا پھر کیا ہے دکھ کی انتہا اور اتنا اس کے اندر وہ کرب اور دکھ بھر گیا ہے کہ آج تک اس نے یہ بات جو ہے نا یہ اپنے خاون سے چھپائی ہوئی تھی ٹھیکن اس الیکٹریشن سے اس انجینئر سے چھپائی ہوئی تھی لیکن آج جب یہ واپس گھر گئی اور اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سارا جو واقعہ ہے وہ اس کو سنا دیتی ہے at home she told the whole story to her husband ٹھیک ہے یہ ساری سٹوری جو ہے اپنے خامن کو بتا دیتی ہے اور آج اس کے خامن کو پتا چل گیا ہے کہ why does my wife not love me کہ میری جو wife ہے وہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتی ٹھیک ہے ان انگری موڈ ہی ٹیکس ہیز ہیٹ and goes out وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے لیکن اس کو یہ سمجھ آگی ہے آج اس کو secret کا پتا چل گیا ہے کہ اس wife کی میرے سے محبت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے لہٰذا وہ اپنا ہیٹ پکڑتا ہے اور کمرے سے باہر جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور یہاں پہ آکے جو سٹوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب آگے وہ واپس آتا ہے یا نہیں آتا ہے یا ان کے ساتھ کیا کمپرومائز ہوتا ہے that is not told in this story یہ ریڈر کی اوپر ہے کہ how they conclude کہ وہ اس کو کیسے conclude کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ